لیکن یہ کہ امام مہجی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے ہیں عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقات الملاحم بعص اللہ بعصا من الموالی ہم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین رواہو ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتحاد تھا اس کے مطابب جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے ترکھتے ہیں عربوں میں دم نہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گے دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارش رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب درہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہے تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالف اکثریت کے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے نشکر آئیں گے یا خرجوں من خوراسانہ رایات و سود لا یردوہا شیئن حتی تن سببے لیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی مور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب نہ ہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی بات آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی ہے اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت ابو دعوت کا روایت کا حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجندد الف ثانی شیخ احمد صلی اللہ علیہ وی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ٹرک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھتا تھا کہ جھرپن ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارکس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندرویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ پندرویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندرویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کی سکر اختیار کر چکا تھا پھر مولانا مودودی مولانا ابو الکلام آزاد حکومت اللہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہود کے لیے حضرت اللہ قائم ہوئی نوٹ کر لیجئے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابو الکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیر جو ہے اس کام کی وہ ابو الکلام نے کی لیکن روایتی علمان کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغرس میں شامل ہو گئے بے ساتھ جو ہے عزباللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر مہارنا موضوع دی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت اللہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت افغانستان اسلامی امارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا اللہ آبا اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیر شیڈوز بی فور یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہانا سید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اس نے مہدی کا انکار کیا ہے بارہ علامہ اقبال لے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں کاروان زی وابیے دور و دراز آید بروں خضرِ وقت امامِ وقت رہنمائے وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسرپ جمع کر دیے شیعہ کا کانسرپ یہی چھپے ہوئے کسی کار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسرپ میں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہئے وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو خدر وقت خلوت دشت حجاز آیت بروں کاروان زین وادی دور و دراز آیت بروں کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لئے اس وادی دور و دراز اس زین عزیم وادی دور و دراز یہ وادی سند ہے وادی سند جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سند اور پنجاب نہیں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے جیلم سند میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگت سند میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان یہ سب وادی ہے اس وادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کاروان زی وادی دورو دراز آیت برو کاروان چلے گا یہاں سے یخرجو ناسو من المشرق یو اتعون علی المہدی یعنی سلطان نہیں مشرق سے فوجے چلیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسان رائیات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بوڑ نہیں سکے گا حتیٰ تنسبہ بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یرو شرم کے لئے نصب ہو جائیں گے حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام انحاد النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشی جدو جہود پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائد آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر محفلوں کسی دوسری مجلس